موسیقی 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 کیا کہ ان کا ریکارڈ تھوڑا بہت کینیڈا کے ٹرڈو اور برطانیہ کے ریشید سناک کی طرح ہے۔ تو مجھے لگا کہ یہ جی سیون میں یہ ٹری ایڈیٹس آگئے ہیں۔ تو آج کا خانویسیشن is about جی سیون کے ٹری ایڈیٹس اس سے پہلے کہ میں تفصیلات میں جاؤں کانویسیشن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور ضبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک، تو پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ تینوں کے بارے میں، تینوں کے اپرویول ریٹنگز اتنے لو ہے کہ حیرت انگیز ہے کہ بائیڈن کے اپرویول ریٹنگز کو ہم سمجھتے تھے کہ بہت ہی لو ہے، اراؤنڈ پندرہ سولہ پرسنٹ نیگٹیو لیکن جب میں ان لیڈوز کے اپرویول ریٹنگز دیکھا تو بڑی مجھے تاجوب ہوئی۔ جسال کے طور پر میکرون کے اپرویول ریٹنگز فسٹی ایٹ پرسنٹ ہے۔ یعنی تین میں سے دو فرنچ سیٹیزنز آر انہاپی ویڈیو، اس کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے۔ اور اپرویول ریٹنگز ہی تھرٹی ہے۔ اگر آپ ٹرودو کی اپرویول ریٹنگ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ڈسپرویول ریٹنگ فسٹی ایک پرسنٹ ہے۔ یعنی اس ڈوین سرائٹلی بیٹر دین میکرون اور اپرویول ریٹنگ ٹوینٹی فائیف پرسنٹ ہے۔ یعنی چار میں سے ایک کینیڈین ٹرودو کی جو حکومت ہے وہ بھی کئی سالوں سے ہے، سات آٹھ سال سے ہے وہاں پر۔ یعنی چار میں سے ایک کینیڈین اس کی حکومت کو اپروف کرتی ہے اور تقریباً تین میں سے دو ڈسپروف کرتے ہیں۔ تو جو نیگیٹیو اور اس میں گرم مارجن دیکھ لیں آپ تو تھرٹی تری پرسنٹ نیگیٹیو ہے۔ اور جو میکرون ہے اس کی نیگیٹیو اور پوزیٹیو میں مائنس تھرٹی ایٹ پرسنٹ کا فرق ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی بھرا ریکڈ ہے تو آپ ریشی سناک کا سکور دیکھیں۔ ریشی سناک کا اپرویول ریٹنگ سکسٹین پرسنٹ ہے۔ سولہ فیصد اور ڈسپرویول ریٹنگ سیونٹی فائیو پرسنٹ ہے۔ شاید یہ برطانیہ کی تاریخ میں اتنا زالہ ڈسپرویول شاید ہی کسی پرائم نیسٹر کا ہو۔ اس لیے میں ان تینوں کو جی سیون کے تری ایڈیٹس کہہ رہا ہوں۔ تو میں پہلے آپ کو جلدی بہت ہی یوں کہیے کہ چند الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ ڈسپرویول ریٹنگ اتنے ہائے ہیں۔ ٹروڈو اور ریشی سناک کے اور پھر میں آپ کو میکرون کی جو تخریر تھی سوربون یونیورسٹی میں یورپ کین ڈائی اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ٹروڈو کو ایسا ایک بلی بوائی بنا رکھا ہے۔ شی جنگ پنگ نے اسے بالی میں اتنی پبلک میں اس طرح سے ڈانٹ دیا تھا اور پھر وہ ویڈیو میں ریلیس کر دی جس میں آپ ساتھ دیکھتے ہیں شی جنگ پنگ ٹروڈو کو ایسا ڈانٹ رہا ہے جیسا کسی سکول کا پرنسپل کسی بچے کو ڈانٹ تھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس حال جو جائشنکر اور نائندہ موڈی نے ٹروڈو کا بنایا ہے وہ سب اسے تو آپ اچھی طرح سے بات کریں لیکن ساؤگی عربیہ نے بھی اچھی طرح سے کینیڈا کی ڈسپلین کیا تھا اور کینیڈا کے تعلقات بھی ہموں میں توڑ دیئے تھے۔ تو بیسیکلی ٹروڈو فارن پولیسی وہ جب بھی امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے ڈمیسٹک کئی پرابلم سے ایک سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ٹورانٹو اور ونکور میں جو گھر ہیں وہ نیو یورک اور لندن اور دوسرے شہروں سے زیادہ مہنگے ہیں اور اس سے لوگ بڑے ناخوش ہیں۔ ایک میلین سے زیادہ امیگرنٹس آئے ہیں پچھلے سال میں کینیڈا کی پوپلیشن کچھ صرف چالیس ملین کے قریب ہے جس سے بھی کئی لوگ بہت اپسٹ اور ناراض ہیں حالانکہ کینیڈا اتنی بڑھ گئی کنٹریز اس کے باوجود جو ایک نامک کانسیکنس ہو رہے ہیں اتنی زیادہ امیگرنٹس آنے کے وجہ سے حالانکہ کینیڈا میں امیگرنٹس وہ بیسیکلی پوائنٹس کے بیسیس پر لیتے ہیں یعنی آپ کی امپلائی بیلیٹی وغیرہ ہوتہ ساتھ س Report they are basically trying to steal best of the best from other countries اس کے باوجود a lot of people are unhappy اور یہ سب سے problematic from an economy perspective یہ ہے کہ تھی it was 88% of an American. یعنی اگر ایک American جب کام کرتا ہے اگر اس کا output 100 ہے تو ایک Canadian کا output 88 ہوا کرتا ہے compared to an American. لیکن اب 71% ہو گیا ہے. تو جو American productivity ہے 100 individual کا تو Canadian جب وہ ہی کام کرتا ہے تو 71% deliver کرتا ہے. تو یہ جو productivity fall ہے on an average Canadian. آپ اس کے وجہاتھ ڈھون لیں. it is hurting the economy. اس وجہ سے بھی per capita income گل رہا ہے and so on and so forth. Unemployment بھی کافی high ہے. 17% inflation بھی ٹھیک تھاک ہے. تو یہ ساری چیزیں کی وجہ سے جو second term ہے. Tudoka has not really been a success. His first term was quite a success, quite a hit. تو اب جب election ہو گا ابھی وقت ہے it is quite possible that he and his party will lose in a big way. جہاں تک ریشی سناک کا سوال ہے. economy دو بار ٹیکس کٹ کئے انہوں نے اس کے باوجود economy recession میں. وہ سکتا ہے. this quarter it may come out of recession. but English economy is in recession. public بہت ناراض ہے. ایک جو انہوں نے immigration کا جو handle کرنے کی کوشش کی. وہ جو روانڈا کا جو complicated تماشا بنا ہوا ہے. basically ریشی سناک چاہ رہے ہیں کہ جو illegal immigrants کہیں جن کے پاس documents نہیں ہیں. یا جو لوگ asylum مانگ رہے ہیں. already England آ چکے ہیں. انہیں وہ تیسری ملک یعنی third country کو بھیج دینا چاہ رہے ہیں. یعنی for example اگر کشتی میں بیٹھ کے کچھ سو انڈین افغان وغیرہ اگر برطانیہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان سب کو روانڈا بھیجنا چاہ رہے ہیں. وہاں سے وہ apply کریں asylums کے لیے. اور اگر ان کو asylum نہیں ملتا تو یا تو وہی رہے یا وہاں سے it's up to them. but they cannot come back to Britain. تو وہ مطلب ابھی تک انہوں نے تقریباً تین سو ملین پاؤنڈ دے چکے ہیں. روانڈا کو ابھی تک ایک بھی بندہ وہ وہاں پر اس کو deport نہیں کر سکے کیونکہ ان پر کئی cases چل رہے ہیں اور کیس چلتے جا رہا ہے اور وہ لوگ کو بدلتے جا رہے ہیں. so it's become a tamasha اور public ان سے بھی ناراض ہو رہی ہے اور disappointment ہو رہی ہے. so in many ways he's turning out to be a failure. اور foreign policy میں وہ ہر امریکہ کی جنگ میں شامل ہو چکے ہیں. وہاں پہ جا کے ہوتھی سے لڑ رہے ہیں. یہاں پہ اسرائیل کو defend کر رہے ہیں. ایران کے خلاف. انہوں نے اپنا جو contribution ہے یوکرین کی جنگ کے لیے وہ بھی بڑھا دیا. خود برطانیہ کا defense budget وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈبل کر دیں گے. تو اس طرح سے مطلب defense پہ تو پیسے رٹھ کر رہے ہیں جو جنگوں میں ان کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ وہ دوس رہے ہیں. and the public is generally not. with him. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں جو لوگ truck وہاں ڈرائیورز چلا تھے. ان کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے. ایک call cleaner. اس کو کہتے ہیں ہاں چاہے لے کر رہا ہو گاڑی کو اس دو truck دھو دھو اس طرح کی تھیلے. تو اس طرح سے برطانیہ کا prime minister بناوا ہے امریکہ کے لیے. پوڑل کہتے ہیں اسے انگلیش میں. تو ہم جہاں بھی جا رہے ہیں امریکہ وہ ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. ان کی کوئی independent strategic autonomy نہیں ہے. یہ کچھ independent foreign policy ہے ہی نہیں. اور یہ فرق تو آپ کو نظر ہی آ گیا ہے پچھلے ایک دو سال میں. مطلب predictions یہ ہے کہ اب election جو ہوں گے اس سال بہت بری طرح سے ان کی پارٹی چودہ سال حکومت کرنے کے بعد is probably going to lose and it will lose under Rishi Sunak's leadership. تو یہ دونوں جو بندے ہیں ایک on the centre-right Rishi Sunak اور centre-left Trudeau. برطانیہ اور کینیڈا میں یہ دو G7 ملک ہیں. I think both are going to lose their incoming elections. کینیڈا میں تو حالت اور بھی social harmony بھی کافی problematic ہو رہی ہے. so you can see more worse things happening in کینیڈا as a near future میں ایسی کوئی positivity مجھے نظر نہیں آ رہی in both the countries. جہاں تک فرانس کا تعلق ہے. فرانس میں اب European Parliament کے elections آ رہے ہیں اور اس کی کوشش میں جو میکرون کی پارٹی ہے it has a second position in the European Parliament. فرانس کی جو extreme right-wing party ہے وہ first position پہ ہے. ڈیر یہ ہے کہ وہ شاید third position میں آ جائیں اس لئے میکرون نے یہ گرانٹ سپیچ تھی سوربون یونیورسٹی میں. تو انہوں نے وہاں پہ basically he tried to project himself more like کہ وہ جیسے کہ وہ European Union کے president ہے نہ کہ فرانس کے president ہے. تو انہوں نے کئی باتیں کی. پہلے تو انہوں نے بہت تعریف کیا European Union کا. کہ دیکھو ہم کیسا COVID کو response کیے. ہم لوگوں نے سب مل کر کیسا 800 billion ڈالرز ریس کی COVID کو combat کرنے کے لیے. یہ European debt ہے. یہ individual debt نہیں ہے. پھر ہم نے کس طرح سے مل کر یوکرین کے سامنا کیا. ایسا آ کر آپ وہ speech سنتے پہلے 10-15 منٹ تو ایسا تھا as if he was talking about European trifalism. پھر suddenly کہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مضبوط ہیں. ہم بہت کمزور ہیں اور بہت at risk ہیں. اور جو انہوں نے خطرے ظاہر کیے it was very interesting. انہوں نے چار خطرے ظاہر کیے European Union کو number one انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا جو ان کے لیے challenge ہے economic tension وہ امریکہ اور چائنا. یہ چائنا کے بیچ میں جو economic warfare ہو رہی ہے اور جو آپ کہہ سکتے ہیں دونوں ملکوں میں جو at least امریکہ میں جو isolationism آ رہا ہے اس سے وہ پریشان ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ امریکہ کی جو geopolitical future ہے اس میں یورپ کا کوئی role نہیں ہے. تو امریکہ will abandon یورپ حالانکہ ابھی امریکہ میں ایک سٹھ بلین ڈالر کے خرید یوکرین کے لیے approve کیا ہے. but anyway Macron is saying کہ ہمیں ہماری آزادی کو maintain کرنے کے لیے خود آتنا نربھر ہونا ہے. تو basically he's talking for strategic autonomy یورپ کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ امریکہ کے بھروسے پر ہمیں نہیں رہنا چاہیے. اور جو economic warfare جو یہ دونوں ملکوں کے بیچ میں ہو رہی ہے امریکہ چائنا اس کا ہم کو بھی نفسان ہوگا. بہت دونوں سے جو تھریٹس انہوں نے identified کی ہیں وہ basically ایران اور رشیا انڈیا کا نام لیا ہی نہیں پوری تقریر میں اتنا بھمی تقریر ہیں آپ پڑھیں جا کر اس کو اگر گوگل کریں آپ میکرون's speech at sorbon یورپ can die وہ تقریر مل جائے یہ آپ کو but he says ان کے جو solutions ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یورپ اپنے آپ کو ایک territorial entity کی طرح دیکھیں not like a borderless world اور اپنی جو borders ہیں یعنی یورپ کے جو borders ہیں اس کے بارے میں دو باتیں کی ایک اسے defense کرنا چاہیے تاکہ ایمیگریٹس جو آ رہے ہیں اسے کسی طرح سے control کریں وہ بہت پریشان ہیں کہ ایکسٹرن یورپ کے باہر سے جو ایمیگریٹس آ رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یورپ کے جو boundaries ہیں یورپ کی انڈینین کے اسے پھیلا کر دوسرے ملکوں کو بھی انکلوڈ کرنا چاہیے انہوں نے نام لیا برطانیہ کا جو بریکسٹ ابھی کہ یورپ کو چھوڑ کے گیا لیکن اسے وہ یورپ کے اندر انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو برطانیہ نوروے جو ایو کا ممبر نہیں ہیں مولڈووہ اور یوکرین کہہ رہے ہیں یہ چارہ ملکوں کو ہم یورپ کی طرح سمجھنا چاہیے یعنی اگر ان پہ حملے ہوتے ہیں جیسا کہ یورپ اس سے پہلے بھی میکرون نے یہ بات چھڑی تھی کہ وہ اپنے فوجی بھیجیں گے یوکرین میں لڑنے کے لیے جس پر جو جرمنی کے چانسلر اور بہت ہی نندہ کی انہوں نے disagree کی there is no agreement کہ یورپ اپنے اپنے خود فوجی نہیں بھیجے گا پتیار بھیجے گا پیسے بھیجے گا ریفیجیز لینے گا لیکن جا کے لڑے گا نہیں یوکرین کے لیے سو لیکن یہ پہلے وہ کیا اور پھر اس کے بعد اس تقریر کے بعد انہوں نے کہا کہ at least we should start thinking of nuclear یعنی nuclear capabilities وہ یورپ کی بڑھانا چاہ رہے ہیں تو بیسیکلی وہ اپنے آپ کو as a leader of the European Union کی طرح پیش کرنا چاہ رہے ہیں western Balkans کو بھی انہوں نے ایسا کہا جیسا کہ وہ یورپ کے اندر ہیں اور ہم کو بھی western Balkans کو بھی انٹیگریٹ کرنا چاہئے ہیں چند مہینے پہلے نوویمبر میں نوویمبر کی آخر میں میں ایک western Balkan ملک پہا تھا north Macedonia وہاں پہ کافی تقریریں کی وہاں پہ i had a long meeting with their former president جہاں بہت popular پیسیڈنٹ تھے ان کے ساتھ تقریباً دیڑ دو بھنٹے کی میری meeting ہوئی تو اس میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یورپ نے دھوکا دی دیا دیکھیں یہ جب Macedonia ازاد ہوا تو اس میں دو کوششیں کی ایک امریکہ کے ساتھ مل کر نیٹو میں آنے کی کوشش ہے اور پھر یورپ کے ساتھ مل کر یورپین یونین میں تو امریکہ کی مدد سے north Macedonia یا نیٹو کا حصہ ضرور بن گیا لیکن وہ ابھی تک یورپ کا حصہ نہیں بن سکتا ہے it's not part of یورپین یونین تو میکرون جو تخریر دے رہے ہیں it's as if he can do it he cannot مرتب یہ سارے ہر ملک ویٹو کر سکتا ہے 27 ویٹو اپلای ہو سکتے ہیں تو ایٹلک جو ویسٹرن بلکن میں جب میں پرسنلی لوگوں سے بات کر رہا ہوں وہاں انہاپی ویورپین یونین ان کو ٹریٹ کر رہا ہے لیکن میکرون اس تخریر میں ایسا بات کر رہا ہے جیسا بات کر رہا ہے نوروی کو بھی لے لیں گے اکرین کو بھی لے لیں گے مولدووہ کو بھی لے لیں گے ورطانیا ورطانیا تو ابھی چھوڑ کر گیا ہے اس سے کہا کہ اتھ میں وانٹو کم بیک لیٹر انگیو اس کے ایکانومی اس کے بیوکین کو بینیفتید ویڈیو پر بیگشت لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ یورپ کو تکک اسے بات کر رہا ہے اس میں وہ امریکا کو ایکسکلوڈ کر رہا ہے اس کے لئے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ڈسپروول جو دوسرے ملکوں سے آ رہا ہے یورپین یونین کو تو میکرون is betting his future on a losing force پہلے تو بہت ہی رائٹویگ مومنٹس وائز ہو رہے ہیں یورپ میں ہر ملک آرٹانومی چاہ رہا ہے from یورپین یونین سارے کے سارے خاصت امیگریشن کو لے کر وہ یورپین یونین کی جو رائٹس کمیشن کو لے لیں یا کسی اور کو لے لیں روز ہیں اس کے سب انڈیپینڈنٹ ہی ملک اگینسٹ ہے تو ای ٹھنک کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں یورپ کمزور ہو رہا ہے یورپین یونین کمزور ہو رہا ہے اور دوسرا دیکھیں جب تک کہ یہ اکنومکلی پرفارم نہیں کریں یہ ڈیفنس کے طرح کیسا پرفارم کریں گے باتیں تو وہ بڑی بڑی کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چارٹ میں آپ دیکھیں یہ چارٹ دو ہزار تین سے لے کے اب تک یعنی پچھلے سال اور اس کو میں پروجیکٹ کر رہا ہوں ٹوینٹی ٹوینٹی ایٹ تک تو یہ ایک دو تین چار پانچھ ساتھ مطلب چھ ملک اور یورپین یونین کی جو جی ڈی پی ہے صرف وہ بتا رہا ہوں اگر آپ دو ہزار تین میں دیکھیں تو امریکہ کی جی ڈی پی ڈی پی ہے چینہ کی 1.7 ڈی پی ہے اور یورپ کی 9.9 ڈی پی ہے یورپ اور امریکہ اور مور آ لیس ایک دو ٹریلین ادھا ہدھا کی بات کریں اگر آپ دو ہزار تین میں دیکھتے ہیں دس سال بعد تو یو ایس کی اکانومی تقریبا تقریباً سترہ ٹریلین ڈالر ہو گئی اور یورپ کی پندرہ یعنی دو ٹریلین ڈالر کا یہاں بھی فرخ تھا لیکن دو ہزار تین سے لیکے دو ہزار تین سے اس تک یہ جو دس سال کا وقفہ ہے اس میں امریکہ کی اکانومی سترہ سے لیکے ستائیس ٹریلین ڈالر ہو گئی یعنی دس ٹریلین ڈالر یہاں پہ فرخ آ گیا ہے پیچھلے دس سال میں جس تیزی سے امریکن اکانومی گروہ ہو رہی ہے امریکہ کا پوپلیشن یورپ کی پوپلیشن سے کم ہے تقریباً سو ملین یاد رکھیں آپ یورپ کا یورپین ڈالر کا پوپلیشن ہے it's more than 450 ملین ڈیو ایس کا تین سو تیس ملین کے فرنگی میں اس کے باوجود ڈیو ایس ڈیڈی پی is 10 ڈیڈی پی is 10 ڈیڈالر مور than EU اور اگر آپ چائنہ کے ساتھ compare کریں یورپ کو تو چائنہ 1.7 تھا دوہزار تین میں اور یورپ آٹھ ٹریلین ڈالرین آٹھ گناہ زیادہ بڑی اکانومی تھی پھر اس کے بعد 2013 میں چائنہ ریش 9.6 یورپ پندرہ پہ تھا لیکن اب دونوں برابر ہو گئے دوہزار تیس میں یعنی چائنہ نے 20 سال میں یورپ کو پوری طرح سے catch catch up کر لیا ہے اور اگر آپ کو forecast دیکھتے ہیں دوہزار 28 کا 5 سال بعد تو چائنہ is way ahead of یورپ تقریبا 25% آگے ہے یا 20% کے خریب اور یہ دیکھیں آپ 10-15% آگے ہیں اور امریکہ تو بہت ہی آگے چلے جائے گا ڈیارٹ ٹریلین ڈالر آگے اور اس میں اگر آپ فرانس کی دیکھیں فرانس کو کمپیر کریں آپ انڈیا کے ساتھ یا چائنہ کے ساتھ گروہ سیٹس ارسلو مطلب فرانس اوٹ ٹو ٹریلین ڈالر تھی جب انڈیا ہافت ٹریلین ڈالر تھی جب انڈیا ہافت ٹریلین ڈالر تھی بزا تین میں اور اب فرانس 3.6 سے انڈیا چھے ہو گیا ہے تقریبا اس کا ڈبل ہو جائے گا 2028 میں ایکنومکلی یورپا نہیں پرفارمنگ ایشیا یا یو ایس نورٹ امریکا ایسی صورتحال میں یہ جو آٹانومی سیکھ کر رہے ہیں میکرون فرانس کے لئے بات کر رہے ہیں کہ ہم ہماری ڈیفرس انڈسٹری بنانا چاہیے جرمنی بھی فرانس سے ہاتھیار نہیں خریدتا امریکہ سے خریدتا ہے موسٹ یورپین کنٹریز نے ابھی پچھلے چند مہینوں میں یوکرین کی جنگ جب سے شروع ہوئی ہے تقریباً دو سو سے زیادہ ٹوٹل ایف تھرٹی فائی جنہوں نے یو ایس سے آرڈر کیا ہے فرانس سے کوئی ریپلس نہیں آرڈر کر رہے ہیں یورپین یونین کے کنٹریز یہ کہنا کہ we should become independent in defense technology وغیرہ یہ ہوای باتیں ہیں لیکن ایک بات انہوں نے صحیح کہی کہ یورپین یونین is dying not as a country population کہی ہے as a power it is dying as a major power economic cloud ضرور ہے کینکہ وہ trade بہت کرتے ہیں اور اگر وہ trade isolationism شروع کرتے ہیں تو ان کا زیادہ نقصان ہوگا compared to China اور ابھی بھی انڈیا کے ساتھ free trade agreement نہیں ہوا جو اگر وہ چینہ سے تعلقات کرتے ہیں the same reason will also apply to india اگر وہ یورپ کو آتما نیرہ بنانے کے لیے basically free trade سے موک کر لیتے ہیں تو then it is the end of European liberalism so یہ بات تو صحیح ہے کہ Europe as a major power is dying so i hope کہ آپ لوگوں کو یہ discussion interesting لگا ہو اور جو لوگ geopolitics کو بڑی غور سے نظر رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ سنچنے کے لیے کچھ مواد ملا ہو اس discussion سے تو please conversations کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں bell icon ضرور dubai اور اس ویڈیو کو سفر شہر کریں until next time میں آپ کا host آپ کا دوست مختصر خان take care